بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب سے کچھ بتائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کیا لکھا ہے باوقت ضرورت کام آسکے دیوبندیوں کو ہوا کھانیوں کو بتانے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ بے غیرت بے حیائیہ فیلا رہے ہیں کچھ ہلکوت کر رہے ہیں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں اور بیجا ارزامات آئید کر رہے ہیں آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہم نے بہتر سمجھا کہ کچھ باتیں آپ کو اس کتاب سے بتا دیں تاکہ ان کو بتانے میں باوقت ضرورت کام آئے بہرحال یہ قصص الاقابر از افادات جبندی مولوی اشرف علی فیانگی صفحہ نمبر نوٹ کریں سوہے لکھا ہے ایک شخص نئی شادی کرے تو اس کو شوق اور میلان اور اس کے متعلق جملہ آثار بہت زیادہ محسوس ہوں گے اور دس بیس پرس کے بعد ان آثار میں بہت کمی ہو جائے گی پھر لکھا ہندی مثل ہے پرانی جورو ماں کے برابر کیا لکھا پرانی جورو ماں کے برابر حتیٰ کہ میہ بیگی میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا مگر حقیقت اس کی یہ نہیں کہ محبت کم ہو گئی بلکہ محبت داخل عادت ہو گئی احساس نہیں رہا اس کا انتہان یوں ہوتا ہے کہ نئی بہو مر جائے دیکھا نئی بہو مر جائے تو اتنا صدمہ نہ ہوگا اور پرانی مر جائے تو گویا خابین کو بھی مار ہی جاتی ہے اس تقریر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ شیخ کی اور حضرت مولانا یعقب صاحب کی دونوں حالتیں کبھی ظائل نہ ہوئی بلکہ عمر طبعی بن گئی یہاں سے ان لوگوں کی فضیلت نکلتی ہے جنہوں نے حضرت شیخ کو دیکھا گویا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جنہوں نے شیخ کو دیکھا گویا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جنہوں نے مولانا سے حدیث پڑھی انہوں نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی یہ کچھ باتیں میں نے قصص الاقابر سے پیش کر دی ہیں تاکہ اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور بوقت کے ضرورت آپ دیوبندیوں کووہ کھانیوں کو بتا سکیں اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میری ان باتوں پر تو بسر یہ کمنٹس کہیں اور آپ سے گزارش اگر اور آپ ہماری دوسری آڈیو کلپ سننا چاہتے ہیں اور دیوبندی مذہب کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل رد وحابی کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ